سر سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم احترام کرتے ہیں ایڈمنٹ کرتے ہیں فائنل کورٹ ہے جو بھی فیصلہ کیا ہے لیکن آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کے تحت جو آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پرائیم انسٹر کو ڈسوالی فائر کیا میسٹ ایڈمنٹ پہ اس میں چونکہ رائٹ اف اپیل نہیں تھا میرے نزدیک اتنا ہارڈ سٹیپ جو ہے ہنرول سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے تھا اور چونکہ یہ جیجمنٹ آ گیا اور اب یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے پبلک ڈاکومنٹ پہ اظہار خیال کرنے کا ہمارا اپنا حق ہے اور میں یہ سمتا ہوں کہ مجھے نہیں اندازہ کہ موجودہ ایگریپ پارٹی سپریم کورٹ میں ریویو میں جاتی یا نہیں جاتی لیکن ریمیڈی ان کے پاس سوائے ریویو اور کوئی ہے نہیں اور میں نے ابھی بھی تھوڑی در پہلے یہ بات کہی تھی کہ اگر بہتر ہوتا کہ اس معاملے کو جی ای ٹی کے رپورٹ آنے کے بعد فل کورٹ سن لیتا تو زیادہ مناسب تھا اور بہتر انداز میں معاملہ ڈیسائیڈ ہو سکتا تھا آپ چونکہ ایک معاملہ آ گیا اور ایگریپ پارٹی نے اس کو ایکسیپٹ کیا بھی ریزرویشن اب ان کا سٹینڈ بعد میں کیا سامنے آتا ہے وہ دیکھنا پڑے گا لیکن میرے حساب سے جیجمنٹ پہ میری ریزرویشن ہے اور میرے نزدیک ایک پرائیمیسر کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد اس کو رائٹ اپیل نہ ملا آٹیکل ٹین کے حساب سے فیر ٹرائل نہیں ہے چونکہ جیجمنٹ میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تا یاد ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اب یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ ڈیفینیشن کو دیکھنا پڑے گا کہ کتنے عرصے ہیں لیکن چونکہ یوسیف رضا گلانی صاحب کا بھی کیس یہی تھا تو پانچ سال کے بعد وہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو پیرڈ نہیں ہے یا تو پھر چیف الیکشن کمیشنر کا جو نوٹیفکیشن آتا ہے اس کے ویڈنگ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنے پیرڈ کے لیے ڈسکوالیفائی کرتے ہیں اس کے بعد ہی اس کے مطلق کچھ کہتے ہیں یوسیف رضا گلانی جو سپریم کورٹ نے ناہل کیا تھا اس میں وہ ریویو میں گئے تھے ان کے ریویو کا کیا بنایا وہ ریویو ابھی بھی پڑنے نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاس ڈسائیڈ نہیں ہوئی ابھی تک اس کا مطلب کہ اگر نواز شریف بھی ریویو میں جاتے ہیں اور وہ بھی کم از کم پانچ سال کی تو مسال موجود ہے نہیں اگر دیکھیں نا اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا جلدی کیوں نہیں کیا گیا یوسیف رضا گلانی صاحب نے بھی اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کیا اس انداز میں لیکن میرے ساب سے ریویو فوری ڈسائیڈ ہو جانا چاہیے اور جو پریزیڈنٹ کے پاس کوئی پاور ہے اس فیصلے کو سزا کریں نہیں کوئی پاڑ نہیں ہے صرف پریزیڈنٹ کے پاس ایک ہے جو لیگل اپشن ہے کہ وہ فوری تو پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں اور پارلیمنٹ جو بھی جس آدمی کو نومنیٹ کرتے ہیں جو مجاریٹی گروپ ہے کہ یہ پرائیم میریسٹر کا اعتماد لے اور اپنا باقی کان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وان ایٹی فور تھری اور سادہ کبھین کا ایک ججمنٹ آئی اس کے لانگ ٹرم پاکستانی سیاست پر اثرات نظر ہیں یہ بالکل پڑیں گے ہم بہر ادنی سپریم پورٹ میں کل جو بھی لوگ الیکشن لڑیں گے سپوز میں چلے جاتا ہوں اور ایک پارٹی لیڈر کا مطلق کہتا ہوں کہ امین اور صادق نہیں ہے میں جا کے پیٹیشن فائل کر کے اس گرانڈ پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ الیکشن لڑنے کا مجاز نہیں ہے اس میں یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے پھر چونکہ پانچ اجیز کا دیجمنٹ ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا